ساہی وال تیچنگ ہسپتال میں آتیز زدگی کے بعد اتاسا کو گرفتار کرنے کا واقعہ ینگ ڈاکٹرز کی جنوبی پنچاپ میں ہڑتا نشتر ہسپتال کے اوپی جی بھی بند دور دراغ سے آئے مریض اور لوہیقین شدید گرمی میں خواہ عالی حکام سے ہڑتال ختم کرانے کا مطالبہ برے والا میں افسوسناک واقعہ موٹسائیکل بے قابو ہو کر نہر میں جا گئی چار افراد ہو گئے تین نوجوانوں کو زندہ بچا لیا گیا چوتھے شخص کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری مزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کی زیر سدارت مزیالہ ایڈوائزی کمیٹی برائے تعلیم کا اجلاس چاروں تعلیمی محکموں کی ایک سو روزہ کارکردگی پر برفنگ محکموں کی کارکردگی تسلی بخش قرار اجلاس میں پانچ سالہ ایڈوکیشن پلان پر تباتلے خیال کہا چار سال میں دس ہزار طلبہ کو آئی ٹی سکلز دے کر با اختیار بنائیں گے اید الازہ اختتام پزی اید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کی واپسی شروع شہری مختلف شہروں سے اید منا کر ملتان واپس لوٹ گئے مزفرگڑ کے شہریوں کو زیادہ گوٹھ کھانا مہنگا پڑ گیا ایمیس ڈاکٹر آبن بشیر کا کہنا ہے کہ کل چال 1780 کی کیسے زیپورٹ ہوئے شہری کھانے میں اہتیان پڑھتے اید پر لیہ کو صاف رکھنے کا مشن الائشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد سڑپوں پر پانی کا ٹھڑکاو چونہ لگانے کا سلسلہ جاری سی اے او سید سبتین بخاری کہتے ہیں شہر کو صاف کر دیا ساون پر شہریوں کے شکر گزار ہے اید ختم ہو گئی لیکن مہنگائے کے وار کم نہ ہوئے ملتان میں سبزیاں اور پھل بزرسور مہنگے اردلیت پانسو ساتھ کی بجائے سات سو لیسن دو سو ساتھ کی بجائے چار سو پچاس روپے کیلو فروغ اروی دو سو بھندی ایک سو بیس روپیاس ایک سو ساٹھ روپے میں دسیا خوبانی تین سو لکات دو سو آلو بخارہ چار سو روپے کیلو فروغ اور جنوبی پنجاب کا موسم ہوا سوہارا ملتان میں سب سویرے بوندہ باندی سے درجہ حرارت میں کمی شام میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع زیادہ سے زیادہ پارہ چالیس دگری تک جانے کی پیش گئی ادھر رحیم یاقہ میں پارہ بیالیس دگری تک جانے کا امکان